ابھی میں کراچی سے ہوتا ہوتا جیسے کہ یوکے پہنچا اب یہاں سے باپسی جانا ہے گھنٹوں لگتے ہیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو اپنے شہر پہنچتے پہنچتے اب کوئی شہر پہنچے میں ارپورٹ سے کراچی سے جیسے ارپورٹ سے باہر نکلوں اور مجھے کوئی کہے کہ چلو نہ پھر یوکے چلتے ہیں اب بھائی ابھی تو آئے ہیں نہ جائے نا کوئی بھی کون جائے گا آپ پورا مدینے سے ایک مہنہ ہو کر آ جائیں اور جیسے اپنے شہر باہر آئیں اور کوئی ارپورٹ کے باہر کہے آو نہ پھر مدینے چلتے ہیں آپ کیا بولو گے چل مدینے چلتے ہیں مدینے سے بندہ تھکتا نہیں ہے مدینے سے واپس آ کر بندے کا افسوس ہوتا ہے کاش کے میں دوبارہ مدینے جاؤ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں جا کر آ واپس آتے وہ یہ کہیں کہ یار اللہ اس شہر کی دوبارہ زیارت کرو کروانا یہ مکہ اور مدینہ ہے کہ جس کی بار بار زیارت کے لئے مسلمان تڑپتا ہے ترستا ہے بلکتا ہے روتا ہے کیونکہ مکہ میں بھی آقا رہے اور مدینے بھی آیا اللہ قسم بھی حاضر بلد ہندہ ہلن بھی حاضر بلد اس زمین پاک کی جو قسم یاد کی گئے کہ میرے حبیب تمہارے قدم اس زمین پر ہیں بس سرکار کا وجود مسعود مکہ میں بھی رہا مدینے بھی رہا تو دونوں زمین ایسی ہیں دونوں جگہ ایسی ہیں کہ بار بار دل وہاں کھینچتا ہے کہ بار بار جاؤں بار بار آؤں پھر یہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں اللہ کرے کہ زندگی کی آخری سانس مدینے میں گ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تمنا یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب میری زندگی کی آخری گھریہ ہونا مجھ پر یہ احسان کرنا کہ میں مدینے میں ہو مدینے کے علاوہ کہیں مرنا نہیں ہے کہیں مدینے کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں تمنا ہی نہیں ہونی چاہیے مٹی جائے وہ دل پھل جسے ارمان ہیں کچھ اور ارمان ہونا نہیں ہے ایک ہی ارمان ہونا چاہیے کہ میں مدینے میں مروں کہیں اور نہ مروں